السلام علیکم ویورز کوہنور علاقہ عثمان بے کے صفح میں کب شامل ہوگا؟ کیا علیاء سلسلسل سلطان مسود کے سامنے عثمان بے کھمیت کرے گا؟ کیا رکوتوس بھی مسلمان ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ وزیر عالم شاہ گندوز بے اور نکولا کے حوالے سے اہم معلومات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کیلئی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہمارے چنہوں کو سبسکرائب کر دیں چلیں سب سے پہلے الیاس چوز سے اپنے تیزے کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی گزشتہ کیس میں دیکھا کہ الیاس چوز عثمان بے کو سلطان مسود کے پاس لے کر جا رہے تھے لیکن راستے میں منگول گیہاتو نے عثمان بے اور اس کے لیپس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے تو ہمارے تیزے کے مطابق الیاس چوز عثمان بے اور اس کے لیپس کو گیہاتو کے ہاتھوں نہیں بچا سکے گا منگول تمام سلجوک فوجیوں کو شہید کر دیں گے ہو سکتا ہے الیاس چوز بھی شہید ہو جائے لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ الیاس چوز وہاں سے بھاگ جائے گا کیونکہ اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا منظر ٹریلر میں ضرور شامل کیا جاتا اس کے لیوہ وہی واحد آدمی ہے جو اس وقت سلطان مسود کے سامنے عثمان بے کی حمایت کر سکتا ہے اس کے لیوہ اگر کوہنور الپ کی بات کی جائے کہ وہ عثمان بے کی صف میں کب شامل ہوگا تو جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ کس میں یہ دیکھ لیا تھا کہ کوہنور الپ نے عثمان بے کی مدد کی اور الیاس چوز موقع پر پہنچ کر عثمان بے کو بچا لیتا ہے تو اس طرح آپ کوہنور الپ خفیہ طور پر عثمان بے کی حمایت جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ آپ اسے علم ہو چکا ہے کہ وزیر عالم شاہ غدار منصوبے میں ملوث ہو رہا ہے اور وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ عثمان بے ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں تو اس لئے آپ کہا جا سکتا ہے کہ کوہنور الپ آنے والی چاندیک ساتھ تک عثمان بے کی حمایت کا سکتا ہے کیا روگو توس بھی مسلمان ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ نے گزشتہ کس میں دیکھا کہ روگو توس کے ساتھ بھی غدار ہوئی نکولا نے اس کے کمانڈر کو خرید لیا جس کی وجہ سے روگو توس بلیجی قلعہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا لیکن جب روگو توس وہاں بلیجی قلعہ سے خفیہ دروازے کے ذریعے بہا نکلا تو پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ روگو توس کمرو لبدال کی باتوں پر پرشان ہو جاتا تھا اور بار بار اسلام کے بارے میں سن کا تجسس میں پڑ جاتا تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لئے اسرار کر رہا تھا اس کے لئے ان کی ہونے والی باتوں کردار پیچھے سے صوفی میوزک میں چلایا جاتا رہا ہے اور یہ میوزک تب تب چلایا جاتا تھا جب کوئی بھی نیگٹیو کردار کسی اچھے کردار میں آنا چاہے تب یہ میوزک چلایا جاتا ہے تو اس طرح اس کردار کو صحیح راستمی آنے کی طرف یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ کردار بھی کوسس اور ماری کے ساتھ مسلمان ہو جائے گا مطلب یہ سب اکٹھے تو مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مستقبل میں یہ مسلمان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے گزتہ کس میں یہ بھی دیکھا کہ روگو توس کو ستنطنیا جا رہا تھا ہمارے تجزے کا مطابق جب روگو توس کی دوبارہ سریز میں واپسی ہوگی تب نکولا کی طاقت کو کمزور کیا جائے گا جس سے اسمان بے کو این اگول قلعے کو حاصل کرنے میں آسانی ہوگی جی دوستو اگر آپ کو سریز کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کے اس سوال کو شامل کریں گے آج کی ویڈیو بجائیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پرس کھا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پوائنٹ آ رہے ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک شیئر اگر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ